چھتیس گھڑ کی رات دھانی رائے پور میں کانگریس کے پچاسیوے ادھیویشن کے تیسرے دن اور آخری دن راہل گاندی نے بتیس منٹ کی سپیچ دی راہل نے بہچڑ میں بھارت جڑو یاترہ اڈانی ہڈر برگ کیس چین پر جہشنکر کے بیان اور دوزار چوبیس لوگ سے بہچناؤ سمیت کئی مددوں پر بات کی کیا رہا گھٹا کرم آپ کو اس ریپورٹ کے ذریعے بتائیں گے راہل نے اپنے بھانشڑ کے ذریعے پارٹی جنوں اور دیش کی جنتہ سے بھاونات مکتار جوڑے انہوں نے 1977 کا قصہ سنائیا جس میں انہیں پہلی بار احساس ہوا تھا کہ ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے انہوں نے کہا 52 سال ہو گئے میرے پاس آج بھی اپنا گھر نہیں ہے ان کی باتیں سنکر سنیا گاندھی بھاوک نظر آئیں راہل نے کہا کہ میں چھوٹا تھا 1977 کی بات ہے چناو آیا مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا گھر میں عجیب سا ماحول تھا میں نے ماں سے پوچھا ممی کیا ہوا ماں کہتی ہے کہ ہم گھر چھوڑ رہے ہیں تب تک میں سوچتا تھا کہ وہ گھر ہمارا تھا میں نے ماں سے پوچھا ہم گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں پہلی بار ماں نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ سرکاری گھر ہے اب ہمیں یہاں سے جانا ہے میں نے پوچھا کہاں جانا ہے تو کہتی ہیں کہ نہیں معلوم کہاں جانا ہے میں حیران تھا میں نے سوچا تھا کہ وہ ہمارا گھر تھا میں چھوٹا سا تھا 1977 کے بات ہے چناؤ آیا مجھے چناؤ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا چھے سال کا تھا میں ایک دن گھر میں عجیب سا محول تھا میں ماں کے پاس گیا بیٹھی ہوئی ہیں ادھر نہیں دیکھ رہی ہیں ماں کے پاس گیا میں نے ماں سے پوچھا ماں سے پوچھا ممی کیا ہوا اور ماں کہتی ہیں ہم گھر چھوڑ رہے ہیں تب تک میں سوچتا تھا کہ وہ گھر ہمارا تھا تو میں نے ماں سے پوچھا ماں ہم اپنے گھر کو کیا چھوڑ رہے ہیں اور پہلی بار ماں نے مجھے بتایا کہ راہل یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ سرکار کا گھر ہے اور اب ہمیں یہاں سے جانا ہے میں نے ماں سے پوچھا ماں کہاں جانا ہے کہتی ہیں نہیں معلوم نہیں معلوم کہاں جانا ہے میں حیران ہو گیا میں نے سوچا تھا کہ وہ ہمارا گھر تھا راہل گاندھی نے کہاں چار مہینے کنیا کماری سے شرینگر تک بھارت جوڑو یاترہ ہم نے کی ویڈیو میں آپ نے میرا چہرہ دیکھا لیکن ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ چلے بارش گرمی اور پرف میں ہم سب ایک ساتھ چلے بہت کچھ سیکھنے کو ملا انہوں نے بتایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں ایک میکینک آ کر مجھ سے ملا میں نے اس کے ہاتھ پکڑے اور سالوں کی اس کی تپسیہ اس کا درد اور دکھ میں نے پہچان لیا لاکھوں کسانوں کے ساتھ جیسے ہی ہاتھ ملاتا تھا گلے لگتا تھا ایک پرانسمیشن سا ہو جاتا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں کنیا کماری سے یہاں تک آیا ہوں میں دعویٰ دے کے کہہ سکتا ہوں کہ کروڑوں لوگوں کے دل میں یہ بھاونہ نہیں ہے کروڑوں لوگ ہر ہندوستانی کے درد کے ساتھ ہر ہندوستانی کے ساتھ کھڑے ہیں چنے ہوئے لوگ ہیں میں نے کہا چنے ہوئے لوگ ہیں جو خوش ہوتے ہیں ہزاروں میں ہوں گے مگر ہندوستان میں کروڑوں لوگ ہیں میری آنکھ میں آنکھ ملاتا ہے کہتا ہے راحل جی آج آپ نے مجھے بہت خوش کر دیا آپ نے مجھے بہت خوش کر دیا راحل گاندھی بولے میں نے سنسط میں ایک فوٹو دکھائی جس میں موڈی آڈانی کے ساتھ پلین میں بیٹے ہیں میں نے پوچھا رشتہ کیا ہے پوری سرکار سبھی منتری آڈانی کو بچانے میں لگ گئے آڈانی پر حملہ کرنے والا دیشتروہی اور آڈانی دیشبھکت بن گئے بھاشپا اور سنگ اس وقتی کی رکشہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا سوال ہے کی رکشہ کیوں کر رہے ہیں یہ جو شیل کمپنیاں ہیں ہزار و کروڑ روپیا ہندوستان بھیج رہی ہیں یہ کس کی ہیں اس میں کس کا پیسہ ہے جانچ کیوں نہیں ہو رہی ہے جے پی سی کیوں نہیں بن رہی ہے آڈانی جی پہ میں نے آکرمن کیا میں نے کہا کہ آڈانی جی 609 نمبر سے دوسرے نمبر تک کیسے پہنچے آپ کی جو فورن پولیسی بنتی ہے چاہے وہ بانگلہ دیش ہو چاہے وہ اسرائیل ہو اور اسٹریلیا ہو سری لنکا ہو سب جگہ ان کو فائدہ ملتا ہے اسرائیل میں سارے کے سارے ڈیفینس کے کانٹرائٹ مل گئے سری لنکا میں ایک ویقتی کہتا ہے کہ راجہ پاکسا جی نے انہیں کہا کہ نریندر موڈی جی نے دباو ڈال کر آدانی جی کو کانٹرائک دلوایا تو میں نے صرف ایک سوال پوچھا نریندر موڈی جی آپ کا آدانی جی سے رشتہ کیا ہے میں نے اور کچھ نہیں کہا وہی پرینکا گاندھی نے منج کو سمبودھت کرتے ہوئے کانگریس کے زمینی کارکرتاؤں کا نام لے کر یاد کیا انہوں نے سبھی کو بتایا کہ کارکرتا کون ہے انہوں نے کہا کہ کارکرتا وہ انہوں کھلال ہیں جو بھارت جوڑو یاترہ کے دوران پارٹی کے جھنڈے بولے کر کنیا کماری سے لے کر یہاں تک چلے جو کارکرتا آجیون اپنے وزوط کے لیے سنگھرچ کرتا ہے اسے لائف لانگ کارکرتا کہا جاتا ہے وہی سچا کارکرتا ہوتا ہے آج ہمیں دیش کو دکھانا پڑے گا کہ کس طرح کچھ گنے چنے ہو دیوگپتی آگے بڑھے جا رہے ہیں ان کی آمدانی دگنی دید بڑھتی جا رہی ہے اور کسان کی آمدانی کم ہوتی جا رہی ہے نوجوانوں کے روزگار کم ہوتے جا رہے ہیں مہنگائی بڑھتی جلے جا رہی ہے کسانوں کو کرز ماف نہیں ہوتے لیکن بڑے بڑے دیوگپتیوں کے ہوتے ہیں یہ سب باتیں ہمیں پبلک میں لے جانی ہیں اب ہمارے پاس صرف ایک سال بچتا ہے ہم سے امیدیں ہیں یہ امید ہے کہ ہم ایک جٹھو کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں جتنی بھی دل ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جن کی وچار دھارہ ان سے وپریت ہے وہ آگے آئیں ایک جٹھ ہو کر لڑیں کانگریس کے پورو ادھرکش راحل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کی سفلتا سے پارٹی گدگد ہے کانگریس نے اب راحل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کا دوترہ پیز شروع کرنے کی تیاری تیز کر دی ہے راحل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کا دوترہ پیز جلد شروع ہوگا بھارت جوڑو یاترہ کے اس پیز میں راحل گاندھی ارونانچل پردیش کے پاسری گھاٹ سے گجرات کے پوربندر تک کی یاترہ کریں گے اسپیشل ڈیس کے نیوز انڈیا